اگر ہس بھی رہا ہو تو گھر والے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں آپ ہس رہے ہیں لیکن اس میں پاگل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اچھی وائبز کے ساتھ دن کا آغاز کریں گے تو سارا ہی دن اچھا گزرے گا اور اگر آپ کا موٹ خراب ہے وائبز خراب ہے نیکیٹویٹی اندر تو ویسے اس سر میں بھی درد رہے گا اور موٹ بھی خراب رہے گا میرے ساتھ تو ویسے یہی ہوتا ہے تو آج کی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے زندگی ہر کوئی چاہتا ہے خوبصورت ہو اور زندگی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے یا آپ کتنے خوش ہے بلکہ اصل چیز زندگی خوبصورت بنا نہیں کیے کہ جو دوسرا انسان ہے وہ آپ سے کتنا خوش ہے وہ آپ کی اخلاق سے کتنا خوش ہے کہیں آپ کی پریزنس جو ہے وہ اسے بودر تو نہیں کر رہی یا اسے تکلیف تو نہیں دے رہی یا آپ کی کہیں بھی بات اسے عذیت تو نہیں دے رہی تو ان چھو چھو چیزوں پر غور کیجئے اپنی ذات کو بہتر بنائیے اور یہ ہر رشتے میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں بہن بھائی کے لیے کر سکتا ہے اگر آپ بہن بھائی ہیں پھر اپنا موڈ اچھا کر لیں میاں بیوی ہیں تب خیال رکھیں ساس سوسر ہے تب خیال رکھیں تو یہ سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کی پریزنس سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایک سپیس دیجئے اور ریسپیک دیجئے اور عزت کا دائرہ مینٹین رکھئے اور اسے کے ساتھ ہی بہت ضروری ہے جناب آپ کو یہ بتانا کہ آج ہم آپ کو کونسی جگہ دکھانے والے ہیں جو آپ اپنی ویشلس میں شامل کر سکتے ہیں تو چلتے اپنے سیگمنٹ فیملی ویکیشن کی جارہے ہیں تو جناب آج جو ہم آپ کو حسن دکھانے والے ہیں جس وادی کا وہ ہے وادی حنزہ اس کو دیکھئے موسیقی 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 تو جناب پلان کیجئے کہ کب آپ نے چھٹیوں میں خنزہ کی اس خوبصورت وادی میں جارہا ہے اور اس وادی کے خوبصورت مناظر کو انجوائی کرنا ہے اور اب یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملوائیں گے آپ کو آج کے مہمانوں سے آپ نے کہیں نہیں جانا موسیقی 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 آپ کے اندر تبھی وہ تخیل لائے گا وہ ایک پردے اٹھیں گے ایک بینائی آئے گی جب آپ کے دل کو کچھ چیز لگے گی تو شکر ہے کہ مجھے اپنے ملک سے اپنے شہروں سے گاؤں پندوں سے محلوں سے ایک ایک لامیہ نے ایک شوق ڈالا ہوا ہے ایک محبت ہے میں سندھ میں رہا ہوں میرے میرے فرس لاو رو میند سندھ اچھا بلکہ میں نے تو تھرپارکر میں میری پہلی پوسٹنگ تھی ڈیزرٹس میں تو وہاں سے کلچر کا صحیح لطف اٹھایا مزہ لیا اور اس کا جذبہ جو ہے شاید بعد تک میرے ساتھ آجا سب شہروں کو خوبصورت بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور کتنا ضروری ہے یہ دیکھیں جب خاص طور پر دنیا گھومنی شروع کی تو ایک فرق سمنے نظر آیا سمجھ لگی کہ تمیز سے رہنے کا اور شہروں میں تو خاص کچھ اسلوب ہیں کوئی طریقے ہیں کوئی ایک نظم و نسک ہے جو کہ ہمارے ہاں اس کی بہت ضرورت ہے صرف سڑکیں بن جانی بلڈنگز اور مکان بن جانے جو ہے وہ شہر کا نام نہیں ہے تو سو ایک بہنگم پن ایک کیاوس اور ڈیس آرڈر جو کہ ہمارا نشان بن جاتا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے یعنی ایک روڈ ہے اسی طرح باہر بھی روڈ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن what is the difference اس کو غور کیا کہ street furniture کیا چیز ہے symmetry اور harmony کیا چیز ہے do's or don'ts کیا ہیں کیا ہونا چاہیے پہلے تو کیا نہیں ہونا چاہیے تو سو وہ across the street banners رٹکے ہوتے تھے گندے اول سے ڈسٹ بین ہوتا نہیں تھا کوئی ٹوٹا ہوا ہے کوئی لیمپ لائٹ کیسے ہے کوئی بس ٹاپ کس رنگ کا ہے جس کا جی چاہا ہے اس نے اس طرز کا سائنگ بورڈ لگا دیا ہے تو ٹوٹے ہوئے کیا اس کو کہتے ہیں کرپ سٹونز ہیں جنگلہ گرا ہوا ہے ویسے سڑک اچھی ہے اور سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہیں طوفان بکتمیزی شروع ہوتا ہے یعنی بلڈنگ لائن اور درمیان کا جو حصہ ہے that looks like no man's land سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن میرے خیال ہے ان سے بہت فرق پڑتا ہے پارکنگ کدر ہونی ہے تو باہر تو ایک ایک انچ پر پارکنگ میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو پارکنگ بورڈ لکھا تھا تو مجھے لگے کہ میں آنپاد ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی اتنا وہ ڈیٹیل تھا مجھے لگے ناپادہ کچھ موندیز تو تھرسٹیز بڈیو پی ایم تا پی ایم کچھ موڑی دفعہ ایک ایک انچ پر پارکنگ چکا یہ مارکتا ہے ایک انچ پر پرکنگ جانچ پر پرکنگ یہ مجھے لگے یہ مجھے لگے تو بارہ کچھ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی ہوئی مختلف حکومتوں کے دوران کام کرنے کا موقع ملا بہت سارے اداروں کا حکومتوں کا اس میں ہاتھ ہے کچھ بہتری آئی ہے ہمارے شہروں میں خاص طور پر لاہور اور میں تو بھی پچھلے دنوں ہو کر آ رہا ہوں تونسا ڈی جی خان ملتان بہاولپور ان جب اور میں نے کہا کہ ہمارے شکر ہے کہ کامران صاحب یہ سب کام کرانا ہوتا ہے اس میں بیراکسی کا بھی رول ہوتا ہے گورنٹ کی ویل بھی ہوتی ہے سوائی حکومتوں کی بھی ویل ہوتی ہے ہر گورنٹ کی اپنی پارارٹیز ہوتی ہے تو آپ چونکہ ہر دور حکومت میں ہی جیلن ہو جاتے ہیں تو یہ جو کام آپ سیدھا کرا لیتے ہیں بہت سوائی حکومتوں کی بہت مشکل ہوتا ہے اب خان صاحب کی گورنٹ ہے پھر مشرف صاحب کے ساتھ آپ رہے وہ جو ویل ہے وہ انہیں آپ اگری کس طرح کرتے ہیں وہ کوئی گور ہے آپ کے پاس یا پھر ہر دور حکومت میں ہر سربراہ کے پاس ہی انٹینڈ رہا ہے کہ شہر خوبصورت بنانا ہے میرا خیال ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے دور میں اچھے کام ہو شہر اور جگہیں سلجھیں بہتر ہوں سو از لانگ از آپ خلوص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور پروپوزل دیتے ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی کیونکہ کوئی پولٹیکل اینگل نہیں ہوتا کوئی کوئی اپنی خودنبائی نہیں ہوتی کوئی اور ایسی اور ایسی کام کرنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا جو ہوتا ہے مجھے وہ کام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا جو ہوتا آیا ہے اور ایسی ہی کرتے رو جائیسے ہوتا آیا ہے تو پھر میرے ہونے نہ ہونے میں کیا سو ایسی طارے کا ستاکتے ہیں فرش ماسائل آتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک نئی چیز کرتے ہیں لیکن خدا کا شکر اکثر وہ توڑ چڑے ہیں اور بروے کار ہوئے ہیں سر فوڈ سٹریٹ is your landmark project اور آج تک وہ بڑا سکسیسول بھی رہا لوگوں نے ایک نئی چیز کو experience بھی کیا وہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ ایک فوڈ سٹریٹ ہونی چاہیے again I think sitting somewhere in some town of Germany تو مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ چل رہے ہیں اور اتنے خوش ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوا میں بڑی بیچین رو ہوں ایک جگہ آرام سے بیٹھا مشکل ہے میرا تو میں ایک کون لیے وے خوشی سے بیٹھا ہوا تھا تو میں ریلائز وٹس ہاپننگ ہے کہ یہ ایک پیڈیسٹرنائز ایریا ہے یہاں ایک شاپنگ مال کی طرح ہے بات ایر اوپن پلیس اور لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور لوگوں کو خوش دیکھنا سب سے بڑی خوشی ہے سب سے بڑی رونک لوگوں سے آتی ہے اور وہ نوٹس یہ کیا کہ چونکہ انہوں نے اس کو ایک نون وہیکلر سپیس بنایا ہوا ہے جو بہت ساری جنگوں پر ہوتا ہے تو میں نے اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے سوائے مال روڈ مری یا کچھ اسے ایک جگہ کوئی ہوگی ورنہ ہر جگہ گاڑی، موٹر سیکل سر پہ چڑی ہوتی ہے تو میں نے اس کیا جگہ کیا جگہ چکڑی ہوں پر صرف چڑی ہوں پر ہمارے مال روڈ اور لیبٹی شکریہ بٹی ۔ میں نے اس کیا جگہ کیا بھی جگہ کیا گھوم نڈی مرک پر مڈ کے سر گڑی میں نے جگہ کیا میں نے اس پارے کہ وہ بڑی روڈ کا سر گکہ بڑی رہے آسی اردگرڈ یہ تھی کہ گاڑیاں نہیں تھی تو شام کو محمود ایاز، امیر و غریب، فیشنیبل سے فیشنیبل لوگ اور عام سب ایک جگہ بیٹھتے تھے اور وہ جو ایک مجھے پاکستان کی تصویر بنی جس میں کوئی فرق نہیں تھا اور سب کھرے ہوئے چہرے، مسکراتے، ہستے اور ایک بہت سوال کے لئے یہاں مجھے پاکستان سر آپ کے لئے امارت کے لئے بہت کام کر رہے ہیں تاریخ کی عمارتوں کو بھی اس کے اندر بھی شاہی کے اندر جس طرح آپ نے شاہی کچن کو پریزرف کیا اور بہت سے لانڈمارک پروجیکس آپ کر رہے ہیں تو مزید پائپ لائن میں کیا ہے؟ ہم کیا نیا دیکھنے والے ہیں؟ خیر جی کام تو زندگی میں ختم نہیں ہوتا زندگی ختم ہوتی ہے تو لہور قلعہ جو ہے وہاں پر کوئی تئیس منومنٹس ہیں جن میں سے ہم بارہ تیرہ پر کام کر رہے ہیں کچھ مکمل ہو چکے ہیں کچھ ہو رہے ہیں سو دیٹس ایک بگ پروجیکٹ بول سٹی کے اندر آج کل کشمیری بازار اور رنگ محل کے قریب ہم گلیاں محلے ٹھیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک مریم زمانی مسجد ہے مغلوں کی پرانی ترین اس پر کام ہو رہا ہے موتی مسجد پر پھر ڈی سی آفیس سرگوڈا میر چاکری آزمرند کا جو مقبرہ ہے اکارا میں اس پر اور اس دفعہ آٹھ دس شرائنز جو ہیں وہ ایڈ اپ گئی ہیں ہمارے لیے ریسٹوریشن کا کام کرنے کے لیے اکافٹ اپارٹمنٹ نے وہ کام ہمیں سونپا ہے اسی طرح چرچز کا سات آٹھ چرچز ہیں ایک تو ٹیمپلز ہیں تو سو سو اب کام بڑھ گیا ہے اور پنجاب بلکہ مزفر آباد میں اب جان کر خیران ہوگی کہ ہم اے جے کے میں والسٹی لاہور اتھارٹی جو ہے وہ ان کا جو قلعہ ہے اس اس کی بحالی کا کام کر رہا ہے اچھا اچھا سار اب ڈسکاور پاکستان زرہ مین سٹیم چینل سے الگ ہے we focus on the tourism and beauty of پاکستان اب لاہور itself یہ تو آپ کو پتا ہے cultural hub بھی ہے یہاں پہ جتنی خوبصورت architectural نمونے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں بہاسیت شہر کا tourism بڑھانے کے لیے بکیز آپ کا تو کام ہی ہے شہر کو خوبصورت بنانا اور tourism sports کرنا اتنی چیزیں ہونے کی باوجود ہم کیوں جو لوکل ٹوریسٹ کو یا پھر لاہور سپیسیفکالی کو از ان ٹوریسٹ سپورٹ کیوں نہیں بنا پایا آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہے ٹوریسٹ سپورٹس نہیں ہیں ہسٹوریکل سپورٹس شہروں میں تو یہی ہے باقی تو نیچر ہے تو ادھر شالیمار گارڈنز لاہور میوزیوم لاہور فورڈ بادشاہ مسجد ان جوگوں پر لوگ جاتے آتے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک پکنک کی طور پہ جاتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہسٹری کے لیے اور اپنے ورسے کے لیے جانا وہ مائنڈ بہت کم ہے شاید اپنی تاریخ سے اس طرح ہمارے لوگ نہیں جڑے ہوئے ہمارے نساب کا مسئلہ ہے کیا ہے لیکن ویڈی فیو پیپل ایکسپلور پلیس ہمارے 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 جوگرفی ہسٹری کو کلچر کو سمجھنا ہے تو جب آپ اس نظر سے دیکھیں تو پھر ہر جگہ میں آپ کو دلچسپی آنی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پھر ہی میں نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دیا یا نہیں لیکن دومیسٹک ٹورزم ہے کسی حد تک لیکن quality has to improve it's not the quantity only سر تھوڑا ساپ اگری کریں کہ جتنی خوبصورتی آپ نے جتنی چیزوں کو revive کیا ہے جو دیکھنے کے لائک ہے اس کو ہم کچھ سیل اس طرح نہیں کر پاتے یا ادورٹائز اس طرح نہیں کر پاتے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کیا خوش ہے لاہور میں ہے یہ مسئلہ کئی دفعہ اپنے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہمارے پاس تو اشتہارات کے لیے اتنے پیسے تو ہوتے نہیں اگر ہم خرچیں تو شاید وہ ایک الیدہ سکینڈل بن جائے جی تو so the easiest and the fastest and cheapest way is through the social media یا جیسے آپ چینل پر بات کر رہی ہیں کاش کہ ہمارے دوسرے چینلز بھی کلچر کو ٹورزم کو اتنا ٹائم دیں جتنا ان کو دینا چاہیے تو ہوتا پھر یہ ہے کہ آپ کی اچھی باتیں بھی جو ہے وہ اتنی آشکارہ نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ ہے کہ ابھی میں شیخ پورا چیمبر گیا ہوا تھا تو وہاں کے لوگ ان کو پتہ نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں لہور فورٹ میں فر اینسنس ہسٹری بانائی ٹھیک بڑا دردست ٹور ہے ہر سیٹرڈے کو لہور کلہ روشن کو کر دو گھنٹے کا ایک ٹرپ ہم کراتے ہیں پیر آنڈا سوشل میڈیا لوگ آتے بھی ہیں چل رہے ہیں چار سال سے لیکن پھر بھی چراک تلے اندھیرہ رہتا ہے یہ یہ پرابلم ہے کہ اتنی شاید کچھ لوگوں کی دلچسپی بھی جو ہے اپنے کلچر میں اس کے لئے پھر ٹکٹ خرچنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے برگر کھانے میں چروا کھانے میں دو ہزار پیا خرچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ان سے کہیے کسی کلچرل پروگرام پہ کسی ڈرامے میں کسی سیر پہ کسی غزل پہ مشاہرے پہ پیسے خرچیں مشکل ہیں سر آپ کو پھولوں سے بھی بڑا عشق ہے اور آپ پھولوں کی جس طرح جنشنے بھاراں فیسٹیول بھی آنے والا ہے بڑا اس پہ بھی کام کرتے ہیں اس کی کیا بنیادی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر ہمیشہ سے ہی رنگوں سے اور پھولوں سے آپ کو لگا رہا ہے میرا خیال ہے جی میرا جو ٹرننگ پوائنٹ میری سروس کا وہ ایک نون جوب تھی گھر سے تو میں بھی ڈی سی کمیشٹر بننے نکلا تھا اور خدا تعالی نے بنایا اسی شہر میں لاہور میں میں دو دفاع ڈیپٹی کمیشٹر رہا لیکن اس کے بعد ایک ایسی جوب میرے پلے پڑی جس کا کوئی نام نمونہ کچھ نہیں تھا اور وہی میری باعث سے شناخت بنی اور اس کا نام ہے پارک سنڈھوٹی کلچر آثورٹی سرم احمد سزا کے طور پر بھی دے دی جاتی ہے نا ایسی یہ مجھے نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے اس وقت ایک چیلنج کے طور پر دی گئی کہ اچھا ہم لاہور میں پیوٹیفکیشن چاہتے ہیں سڑکیں پل تو بن رہے ہیں لیکن جو سوفٹ سائیڈ ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے تو سوفٹ سائیڈ پر سیول ڈپارٹمنٹس کا زیادہ فوکس نہیں ہوتا یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پھولوں کی کیاریوں کی روشنی کی سائن بورڈ کی وغیر وغیر تو سوو میرے حصے آئیں اور مجھے پھر یوں لگا کہ اصل کام ہی یہی ہے جو مجھے پسند ہے اور ایٹ وز لائک روڈ ٹو سیلف ڈسکوری تو وہ ہی باعث شناخت بنا اور اسی سے پھر اس کے بعد میں سی ڈی اے مجھے بڑا کینوس مل گیا میں چار پانچ سال چیئرمن سی ڈی اے رہا اب آج کل وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی میں اتنے عرصے سے ہوں تو یہ گلیاں محلے تو کنال میلا پہلی دفعہ لاہور میں کیا کئی لوگ کہتے تھے یہ ڈی سی کا کیا کام ہیں میں نے بچوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیول پورے پاکستان سے چوسٹ زلے بلائے مجھے بڑا ٹھائی میرے میں وہی بہت بڑا ہے ایوینٹس فسٹیولز رونک تک سجاوٹ کیونکہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم رونک سے روٹے ہوئے ہیں اس ملک میں اس معاشرے میں اب حسنہ گانہ تفریج جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سر تو اس کی وجہ کیا بھی اکی آپ کا خود اندرونے شہر سے تعلق ہے تو جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس کو بھی کچھ سوچا ہے اس کے دیے بھی کیا وہاں پہ کچھ کرنا چاہاہے ہیں اس کو کسی طرح ریوائیو کرے ہیں میرا تو آج کل کام ہی اندرونے لاہور کا ہے میرے پاس تو اور کوئی کام اصولاً ہے نہیں سوائے والد سٹی نام ہی ہمارا یہ ہے تو اس میں ایک بڑا اچھا موڈل ڈیویلپ ہوا ہے گو کام ہم نے صرف من ٹینتھ آف دی والد سٹی پہ ابھی تک کیا ہے بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن جتنا ہوا ہے وہ ایک انٹرنیشنل موڈل کا ہے وہ محسن بہا کی گلیاں جو میں ون ٹینتھ والی بات کر رہا ہوں اس پروجیکٹ ایریا کی ان میں صفائی اور انفرسٹرکچرہ آپ کو یہ بہت میں بابل کرتے ہیں آپ کا مہمار اور ایمام آلم روڈ آپ کو محلو پروں گناہ جب تک جنگ اللہ کے لیے آپ کو ایک منتے والد سٹی پرے لیں جو موڈل کے لئے سٹیٹھ اور محلوڈ آف در کیٹھے ایریا آف در والد سٹی تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا وہ بہت میں ملے گا ڈیو سیوریج نو دین بڈیو تعلق تو لوگوں کو تو وہ نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے جو نشو نما یہ وہ لیکن جتنا اس کے انفرسٹرکچر پہ وہاں کی living conditions پہ کام ہوا ہے that is of an international model کسی جگہ سے بھی آپ کمپیر کر سکتے ہیں اچھا سر ایک آپ کی اس کرییٹیویٹی کی وجہ یہ بھی آپ شاید ٹرایول بات کرتے ہیں اور شوق ہے آپ کو ٹرایولنگ کا ہمیشہ سے میں خیال ہے میں نے اپنی اکیڈیمی سے کچھ خاص نہیں سکھا میں نے جو سکھا ہے وہ ٹرایولنگ سے سکھا ہے کونسی جگہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں آپ کو بہت اپیل کرتی ہے بہت پسند ہو آپ کو جیسے میں نے کہا سندھ سے میں نے بہت سکھا میں نے آٹھ نو سال سندھ میں رہا تو وہاں کی زبان میں نے سکھی آج میں چھوٹی موڑی تقریر کر لیتا ہوں اسے سندھی میں اور ان کا کلچر اتنا رچ ہے اتنا اپنی کلچر میں وہ سوسائٹی جو ہے رنگی ہوئی ہے جو کہ پنجاب میں شاید استران نہیں ہے اپنی زبان سے اپنی لباس سے چاہے وہ ٹوپی ہو اجرک ہو رسوم و رسومات سے میوزک سے وغیرہ وغیرہ سو ایک تو میں نے کلچر کو سینگل سے دیکھا پھر جو قدرتی مناظر ہیں وہ سندھ میں بھی بہت اچھے ہیں لیکن جو گلگت بلتستان میں اللہ میاں نے ہمیں سو ای تنک جو ای تنے سے پاکستان میں جتنی ڈیورسٹی ہے 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 جتنی میے رہنے وار میں کیوں اللہ ہرا بس میں اور چرخ رامün میں سب پر بس result亂 کہ آپ سال میں کم از کم ایک دفعہ اپنے بچوں کو ضرور دوسرے سوبے میں کسی یہ نہیں کہ مرید اکھا کے لے آئے ہے this is not tourism take them to some to other provinces to a new place ان کا کلچر دیکھیں ان کا کلچر دیکھیں وہاں ایک نئی جگہ سے روشناس ہوں پہلے پڑھ کے جائیں ہم کہاں جا رہے ہیں وہ کیا جگہ ہے وہاں کے لوگوں سے ملے اپس میں ایکسچینجز ہوں اچھا کامران صاحب کوئی ایسا شہر آپ کے ذہن میں ہو جو آپ چاہتے ہوں ہو سکتا ہے آپ کی ریجسٹریکشن میں نہ ہو لیکن آپ سوچتے ہوں کہ مجھے موقع ملا تو میں نے اس شہر پہ کام کرنا ہے یا اس شہر کو نیا بنانا ہے وہ کون سا شہر ہوگا دو طرز کی چیزوں کا مجھے خیال آتا ہے ایک تو جو بنے ہوئے ہیں اسی کو سمارنے کا شکار پور پر انسلس اچھا بھیرا یہ بڑے تاریخی شہر ہیں ہمارے لوگوں کو زیادہ اور یہ وہ شہر ہیں جس پہ شاید کوئی سوچتا بھی نہیں پتہ بھی نہیں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے باہر یہ تو شکر ہے کوئی ایسا چینل بنا ہے ڈسکور پاکستان نام ہی اس کا لیکن who will discover پاکستان if pakistanis are not ready to do that we expect کہ کوئی چینیز آ کے discover کرے گا یا کوئی ترکیش آئے گا پہلے ہمارے بچوں کو ہماری جنریشنز کو ہماری اور شوق آتا ہے تو صرف وہی بات کہ گلیات چلے گئے مری چلے گئے بات پہلے آپ پہلے کھکا جو پاکستان جیسی ڈسکور کھکی ہے اگر تکلیف تو پہلے سکتا ہے اگر آپ جانتے ہیں لیکن انٹ کبھنچر مزید ہے ح سے چیز پرنچرین مزید ہے لیکن it became an international street تو بھیرا کو لوگ صرف موٹر ویکا ہو جو ریسٹی پوائنٹ ہے اس کے علاوہ سے نہیں جانتے ہیں نہیں اس میں پتہ نہیں کتنی میں تو دو دفعہ ہوایا ہوں تین دفعہ بلکہ ہوایا ہوں there are so many temples میں نے اتنی سی جگہ پہ اتنی تاریخی temples اور حوالیاں اور پرانے گیٹس وہ بھی ایک walled city it's a walled city like Lahore 10 gates جن میں سے پانچ چھے ہیں پانچ نہیں ہیں so it's a beautiful city اس کو we are taking it up بھیرا تو we are taking it up commissioner sigoda is also very key بڑا اچھا ہے آپ اس کو take up کریں ڈسکاور پاکستان کی ٹیم آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور ہم پوری نوام کو دکھائیں گے بلکل جی کہ بھیرا جیسا خوبصورت شہر ہمارے قریب ہے اور ہمیں نہیں تکھ موٹر وے کے ساتھ ہے وہاں سے صرف دس منٹ آپ ٹرن لیں تو you get into the bhera town اور ایسے لوگ bhera stop کے اوپر دو دو گھنٹے گزار دیتے ہیں کھانے پینے میں وہی آپ کے والی بات کھانے پید کر دیتے ہیں اور بھی دکھ ہے زمانے میں غزہ کے سوا کھانے پینے کے سوا اچھا سر باہر جو آپ ٹراول کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک پسند آتے ہیں یا پھر آپ کا دل بھی پاکستان میں ہی آکے لگتا ہے میں باہر بہت خوش ہوتا ہوں خاص طور پر چھوٹے ٹاؤن و ویلیجز میں جا کر بڑے شہروں میں ہی آکتا ہے اور ہی آکتا ہے ہی آکتا ہے لیکن خوش بھی ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو کہ پرانے بکتوں میں میں نے نانی اما سے کہانی سنی تھی ایک ماہی تھی جو ہستی بھی تھی روتی بھی تھی تو میرا ہی وہ ماہی والا حال ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہوں اور پھر ہاں ہر چیز اپنے ملس سے ریلیٹ کرتا ہوں تو ایک ایک تکلیف اچھا سر ایک آپ کے اس طرح ایک بسند وہ فیسٹیول بنا جہاں سے ہم نے اتنا تیورسٹ کھینچا جو شاید لاہور کی تاریخ پہ کبھی نہیں آیا اور جگہ لاہور میں نہیں ہوتی تھی باقاعدہ وہ ایک فیسٹیول اید تہوار کی طرح بن گیا اس کی ریپلیکیشنز پہ بھی بہت چیزیں آپ نے انٹروڈیوز کرائیں جشنے بہانا فیسٹیولز بھی ہوتے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن تہی نا کہیں آپ کے میند میں کوئی اور ویجن ہے اس کو لے کے کچھ اور کر آیا جا لیکن اب تو سیزن بھی آگیا کیونکہ وہ کوئی سوپر امپوز نہیں تھا ایک ہے کہ سرکار نے کوئی سوچا اور اس نے کریٹ کر لیا کامیاب ہو گیا وہ کتنا بھی کامیاب ہو جائے جو فرم ڈاؤن بلو لوگوں میں سے نکلتا ہے نا جو یہ بسند جو تھی کسی کی بنائی ہوئی نہیں تھی یہ پانچ سو سال سے اس خطے کی اس زمین کی اس شہر کی ایک نیچرل چیز بنتی گئی بلکل اور پہچان تھی اب ہر مکان ہر گلی ہر محلہ جو تھا وہ اس میں شامل تھا ایسا آپ فیسٹیول کہاں ملتا ہے جی اور آپ پاکستان کے سارے فیسٹیول اکٹھے کر لیں تو ایک فیسٹیول بسند جیسا نہیں ملے گا بالکل کیونکہ جتنی اس میں ایک شوق اور participation جیسے کہتے ہیں ایک ٹائر بیچنے والا لڑکا بھی اگر پتانگ لے خرید نہیں سکتا تو وہ لوٹنے سے خوش ہو رہا اور ریٹ جو پوش علاکے چھوڑ کے وہ بھی ادرون پاکست رہے ہیں نورمالی تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اپنی پارٹی کرتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ بچارے تکتے رہتے ہیں امیر جو تھے وہ غریبوں کے گھروں میں جا رہے تھے یا سادہ گھروں میں جا رہے تھے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ کتنے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سب کو بسم اللہ کہا جی آیا کہا اور کبھی کوئی بدتمیزی نہیں سنی تھی کبھی کوئی لڑائی نہیں کوئی چھیڑ خانی نہیں پورا شہر جو ہے بڑا رنگین کلچر تھا اور اس کی یادیں آج بھی آپ کو یاد آئیں تو لیکن سبھاو اب وہ نہیں ہوتا لیکن سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خوشی منانے کے بھی کابل نہیں ہیں اس کے لائق نہیں ہیں اگر اس میں پرابلمز آئی ہیں تو ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں بلکل یہاں پہ بھی ہماری اپنی انڈویجوال ذمہ داری ہوتی ہے اگر پابندی لگی بھی ہے تو ہماری اپنی کتائیوں کی وجہ سے لگی ہے اور اس پہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے بہت شکریہ سر آپ کا اور بھیرا شہر کو تو ہم لازمان جائیں گے جی ان کے ساتھ دیکھنے اور جتنے بھی آپ کے وینچرز ہیں ہاتھ آف ٹو یو اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو پوزیٹیولی جو یہ کر رہے ہیں اسے عوام تک بھی پہنچائے اور عوام بھی دیکھیں کہ یہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح شاہی کے لوگ کو یہ کر رہے ہیں والد سٹی کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بیکس جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہولیڈی ڈیسٹینیشن کا ہونا چاہیے ون دے سپورٹ کا ہونا چاہیے تو یہاں پر فوکس کیجئے یہ جگہ ہیں آپ کے پاس جانے کے لیے اور شاید آپ کو اتنا کسلی بھی نہیں پڑے گا بہت شکریہ کامران اشاری صاحب آپ نے ناظرین کہیں نہیں جانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور اب آپ کو ملواتے ہیں اپنے مورنگ گیس سے تو جناب میرے ساتھ جو آج دو خواتین موجود ہیں انہیں آپ روز ویسے انسپارنگ مومن بھی کرتے ہیں آپ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اکثر ان اشیوز پر بات نہیں کرتے جو کہ ہمیں لگتا ہے بہت ڈرائے ہے اور اس کو کوئی سنے گا نہیں یا صرف یہ ایڈوکیشنس کی سننے کی ہے لیکن آج کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے زبان سے دور ہیں ہم کلچر سے دور ہیں ہم ان تمام اچھی چیزوں سے دور ہیں جس کے لیے ہمیں ضروری تھا کہ ہم ان سے کنیکٹیڈ رہ سکتے تو ہم نے سوچا کہ آج دو انہی شخصیات کو جو ہیں اپنے سٹوڈیو میں مدو کریں اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امرین صلاح الدین صاحبہ شائر ہے استاد ہے پڑھاتی ہے ریسرچر ہے مترجم ہے کولم نگار ہے افثانہ نگار ہے اور بہت ساری بکس انہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت کلام انہوں نے لکھے ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امرین صاحبہ اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شازیہ چیما صاحبہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سامنیاتک اور فیلوسفی آف کمیونکیشن میں یہ کیا ہے اور کیوں انہوں نے سوچا کہ اس میں انہوں نے کام کرنا ہے پھر انہوں نے یوپین تھیٹر ہسٹی آف پرفارمن آرز روم گریٹ پیریٹ پیریٹ تو ٹوینتیتھ سنچلی پہ کتاب بھی لکھی ہے اور ہماری خوش قسمتی سے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ ٹراول کر کے یہاں پر پہنچی ہے ڈسکار پاکستان میں بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی جانجل سٹاڈیز اور فیمنیزم پہ آپ کی سپیشلائزیشن ہے پڑھاتی بھی ہیں شائرہ بھی ہیں یہ دو چیزیں ڈیفرنڈیفرنڈ کانفلیکٹ کیسے آپ کی پسنالیٹیز میں آگا ہے بہت دیورسٹی ہو سکتی ہے کسی بھی انڈویجول کے اندر اور بہت کپیسٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے تو شائری تو وہ کہتے ہیں کہ رننگ ان مار بلاڈ وہ والا معاملہ تھا اور گھر میں محول اور کتابیں دیکھیں بچپن سے ہی اور شائری کی طرف ایک رجھان تھا اور جینڈر سٹاڈیز جو ہے اس کی طرف بھی اپنے اسی اپٹیٹوڈ اور اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آئی میں جب ایمے فیلوسفی کیا اس وقت ہی میں نے اپنی ریسرچ فیمنیزم کے کانٹیکس میں کی تھی اور پھر اپنی یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلی یہ ریسرچ جو ہے وہ فیمنیزم ان پویٹری دیکھا اور پہ 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 ڈی کا تیسیس بھی فیمنیزم اور جینڈر کے کانٹیکسٹ کو لے کر فیمنیس تھیری کو لے کر اس کو فکشن کے ساتھ جوڑا اور اس میں ایکسپلوڑ کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی کریکٹر دیولپمنٹ میں چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی گھر کا عدوی محول تھا وہ چیز بڑی امپورٹنٹ رہی آپ کی پسنالیٹی کے اندر اور اسی لئے آج آپ اس پوسیشن کے اوپر ہیں اور آج کی سوسائیٹی کے اندر یہ عدوی محول ہمیں گھروں میں ہی نظر آتا ہے یہ آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں یہ بہت میننگفل ہے اگر آپ کی گھر میں کتابیں ہوں جس طرح بارہ ہزار کتابیں آپ کی گھر میں موجود ہیں ایک لائبریری ہو ڈیڈیکیٹی لائبریری ہو اور آپ کا بچپن اس لائبریری میں گزرے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی اس اپٹیٹیوٹ کو بنانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اور میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں لائبریری میں جاؤں لیکن اصل بات یہ بھی ہے اس کے اندر ایک اور اینگل کو اگنوہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے ایک پرسنل انٹرس بھی تو ہوتا ہے ایک نیچر بھی ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ میرے سب بہن بھائی جو ہیں وہ اس لائبریری میں وقت گزارتے تھے سب کا ایٹیٹیوٹ ہے مگر یہ کہ میں زیادہ وقت گزارتی تھی اور کتابیں لے کر آتی تھی اور واپس رکھے جاتی تھی اب میرے نانا جو تھے پروفیسر مرزا مناور ان سے تھوڑا ڈرگتی بھی تھی کیونکہ میں بالکل یاد ہوتا تھا کہ کونسی کتاب کہاں رکھی ہے تو یہ بھی ایک معاملہ تھا بیچ میں لیکن یہ کہ آپ کا ایٹیٹیوٹ اور پھر ظاہر ہے کہ میں شائر ہوں تو شائر ہونے میں آپ کی ایک طبیعت موضوع ہے یعنی کہ آپ شائری کر سکتے ہیں آپ کو میٹر کا اور ان سب چیزوں کا پتہ ہے یہ بھی ایک انٹرنل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ آرٹسٹ تو ہر کوئی نہیں بن سکتا آپ کرافٹس پرسن بن سکتے ہیں کرافٹس من نہیں کروں گی کیونکہ جنڈر بائیسد ہو جائے گا کرافٹس پرسن تو آپ بن سکتے ہیں مگر یہ کہ کرافٹس پرسنزار you know made but artists are born تو وہ بھی ایک you know ایک نیچر کا آپ کی حصہ ہوتا ہے تو جس میں وہ ہے آپ کی نظر آگئی جو آج کل ہم مس کرتے ہیں شاید صاحبہ پہلے تمہیں چاہوں گی کھل کے بتائیں یہ ہے کیا بہت ضروری عوام کے لیے آسان لفظوں میں جاننا اور سپیشلی یوت کے لیے جاننا کہ ایسی بھی سبجکس موجود ہیں ہمارے پاس جن پہ ہم پڑ سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ آپ پہلے انسان نہیں ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یہ ایک بہت common question ہے یہ ہے کیا آپ پڑتوں آئیں ہیں یہ ہے کیا پڑ کے آئیں ہیں میں اس کو ڈیل کیا جاتا ہے لنگویسٹک کی سب فیلڈ کے طور پہ اور عام ایک لنگویسٹ جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ اس سٹڈی آف سائن لینگویج اور سائن لینگویج میں پھر آپ شاید اس کنفیوجن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید یہ سپیشل لوگوں کی جو ہے لینگویج ہے تو وہ تھوڑا سا تو اس میں امبیگوٹی ہے بیسیکلی سیمیوٹیک اس سٹڈی آف ہیومن پروسس آف میننگ میکنگ تو یہ بہت وائیڈ ہے ہیومن پروسس جو ہے پورا میننگ میکنگ کا وہ کسی ایک چیز کے ساتھ تو لنک نہیں ہے آپ مطلب کیسے اخذ کرتے ہیں آپ مطلب تو یہ مگ ہے اس کا بھی ایک مطلب ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پوری نشست کا ایک مطلب ہے پھر اس مطلب کے اخذ کرنے میں کون کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سورسز کون سے ہوتے ہیں اور ہمارا برین اس پورے کام کو پروسس کیسے کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ سیمیوٹیک ہے میرا لنگویسٹک کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا اور میں لینگویج ٹیچر نہیں ہوں ہمیشہ سے تو اس میں میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ مجھے یہ سمجھ میں سب سے پہلے خود آ جائے کہ لینگویج سمجھنا اور سمجھانا جو ہے وہ اس کے پیچھے برین میکنیزم کیا ہوتے ہیں اور مجھے اس کے لیے کوئی ڈگری ملتی ہی نہیں تھی کہ کہاں پہ جا کے مجھے ڈائریکٹ جو میرا آئیڈیا ہے وہ مجھے مل سکتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ میننگ کو پروسس کیسے کرتا ہے اور پھر ان سے انفلوئنس کیسے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں دنیا جہان کا پروپاگینڈا جو ہے وہ تینک ٹینک کے تینک ٹینک جو ہیں وہ ہیویلی فنڈیڈ اسی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے سامنے کچھ ایسا کنسٹرکٹ کر کے دے دیتے ہیں کہ آپ کا برین اس سے پلے آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مجھے ڈینمارک میں آہوس یونیورسٹی میں ایک کامبینیشن ملا سیمیوٹک اور کاغنیشن کا تو کاغنیٹیو سائیسیز اور سیمیوٹک کے کامبینیشن پہ پھر میں نے وہاں پہ ایمفل کر لیا تو اس سے تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہوا کہ ٹھیک ہے اب میں یہ چاہ رہی ہوں اور پھر اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا فلسفی آف کمینیشن اور سیمیوٹک کی پی ایس ڈی کرنے میں تو اس میں بیسیکلی یہ ہی ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کوئی آپ کو اگر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے سمجھانا چاہ رہا ہے تو یہ کامپلیکس بھی ہے یہ وائٹ بھی ہے اور یہ ہی ہے کہ جوب مارکٹ میں اس کے لیے بہت پرابلم ہیں اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے اس میں آپ کا جو میڈیا ہے اس میں ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں فلم میں تھییٹر میں اس کی بہت بڑی مارکٹ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ this is the right way or the right degree آپ کی فورا ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں کہیں پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز میں لنگویسٹک دیپارٹمنٹ پڑھایا جاتا ہے اور وہ بھی بہت روتھلیسلی انڈرمائن کرتے ہوئے نہیں پڑھایا جاتا تھا تو پہلے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی سے awareness اس طرح کہ department اسے as a subject opt کرے اچھا مام جس طرح یہ کہہ رہی ہیں communication کا ذریعہ ہوتا ہے شاعری بھی ایک ویسا ہی ذریعہ ہے آپ جب شاعری کرتی ہیں کس پہلو کو ذہن میں رکھ کے کرتی ہیں یا پھر جو خیال آئے اس کو قدرت ہے, nature ہے, social issues ہے کیا communicate کرنا چاہتی ہیں آپ نے جو سب بولا یہ سب ہے اچھا یعنی کہ کوئی ایک فوکس نہیں ہو سکتا observation میں جو آپ کی آجائے دل میں جو بات آجائے دیکھیں ایک احساس اور جذبہ ہوتا ہے پھر آپ کی observation ہے آپ کے تجربات ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ایک آرٹسٹ ہونے کے انگل سے آپ کسی چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے ایک دوہ خالدہ حسین صاحبہ سے گفتگو کی تھی ہماری بڑی نامور فکشن لگا رہی ہیں ان کا کام ہمارے سامنے ابھی بھی موجود تو انہوں نے کہا کہ روز مردہ کی چیزیں سامنے کی چیزیں جیسے گری پڑی چیزیں اب یہ مجھے خیال آیا تو یہ گری پڑی چیزیں شاید میں کوئی افسانہ لکھوں اس طرح سے شاید آپ کو یہ بات سمجھ آجائے کہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو آپ کی اپنی ریالٹی کے اندر سے جیسا میں ہر وقت اگر فیمنزم یا جنڈر سٹیڈیز پڑھا رہی ہوں because I have a PhD in that اور میں اس کی استاد بھی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جنڈر issues ہیں یا women issues ان کے context میں بھی میں نے لکھایا مگر وہ میری تمام شاعری نہیں ہے کیونکہ وہ میری personality کا ایک aspect ہے اس angle سے لیکن اس میں محبت بھی ہے موضوعات میں اس میں nature بھی ہے اور اسی طرح سے دوسری elements آپ کی inspiration بھی سراؤننگز ہیں کوئی بھی انسپریشن آپ کو بھی یہ سب سیمیوٹک ہے اچھا آپ نے یاوپین تھے کے اوپر ریسرچ کر کے کتاب لکھی ہے مجھے یاد ہے چونکہ میں بھی پڑھا تھوڑا سا میں اس سے ریلیٹس لی کر پاؤں گی ہم اکثر دیکھتے تھے شیکسپیر کے جو کلیز ہوتے تھے اس میں ایک کریکٹر ایسا ہوتا تھا جس کا کام اسے کہتے ویسے جوکر تھے اس کا کام ہوتا تھا ایمپتھی اور پیتھوز کی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ اگر خود نہیں بول رہے تو وہ ایک کریکٹر جو تھا شیکسپیر کا وہ بولتا تھا آپ کی انسپریشن جو ہے وہ یورپین تھیٹر کی آپ نے اسی کو کیوں چنا میں اس کا جواب باد میں دوں گی آپ کی بات کو میں پہلے جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتی ہوں بہت پیاری بات آپ نے کی ہے اور یہ سمجھنے کی بھی اس کی بہت ضرورت ہے یہ آپ کو پتا ہوگا ہمارا تھیٹر گریگ تھیٹر خاص طور پر یورپین تھیٹر یہ تریجیڈی بیسٹ ہے اور اس میں ایک سرٹن ٹائم تک بہت سیٹ رولز تھے کہ تریجیڈی کے لاؤہ آپ کچھ نہیں لکھیں گے اور کچھ بھی سیریوس وہ آرٹ میں نہیں آئے گا لیکن جب اس نے شفٹ کیا تریجیڈی سے کامیڈی کی طرف تو اس کی جسٹیفیکیشن وہی تھی جو آپ دے رہی ہیں جو شیکسپیئر کے پلیئرز میں نظر آتی ہے کہ جو جتنی کڑوی اور جتنی بیٹر ریالیٹی جتنی کوڑ حقیقت آپ کامیڈی میں بتا سکتے ہیں شاید تریجیڈی میں ہیومن برین اتنا ٹرین نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کے لئے اس میں بہت سی ٹینڈنسیز ہو سکتی ہیں آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ رو سکتے ہیں آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں لیکن جتنا اس کو آپ کامیڈی کے یونرہ میں جا کر جتنے سارکیسٹک ہو سکتے ہیں جتنا لوڈڈ پن آپ کامیڈی میں یوز کر سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ آپ ٹریجیڈی میں نہیں یوز کر سکتے ہیں اور اسی شیکسپیئر سے جڑتی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ یورپین تھیئٹر چونکہ کمیونکیشن اور سارا جو ہے وہ میرا سفیر ہی یہ ہے تو اس میں تھیئٹر مجھے ایک ایسا میڈیم لگتا ہے جس میں آپ کمیونکیشن کا ہر آسپیکٹ جو ہے وہ اس کا انیلیسیس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یعنی اس سیمیوٹک کو ہر آسپیکٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیز کمیونکیٹ کر رہی ہے وہ ان لیمیٹیڈ ہے وہ کسی ایک پوائنٹ تک لیمیٹ نہیں کرتی ہے اور میں نے پھر پی ایس ڈی میں جو موڈ ہے اپنا ریسرچ کا جو میرا فائنل کیا ریسرچ کروں گی میں اس کو تھیئٹر کو لیا اور پھر میرا تھیئٹر کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا میں نے یورپین تھیئٹر سے پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں کم از کم یہ ریسرچ بک ہے اور یہ ایک ریسرچ یہ تھیسیز ہو سکتا ہے اس میں ہنڈرڈ بکس کا ریفرنس ہے اور کوئی بھی بات جو ہے وہ ریفرنس کے بغیر نہیں ہے unsubstantiated نہیں ہے ہر بات جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ ہے ان سو کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور یورپین تھیئٹر پر لکھی ہوئی یہ ساری کتابیں ہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی پہلی کتاب دنیا میں آگئی ہے اس سے ڈبل ہوں گی کتابیں مارکٹ میں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو انفرمیشن چنکس میں ملتی ہے اگر ایک انفرمیشن پیج ون پہ ہے تو دوسری آپ کو پیج ون 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 پہ ملے گی اور اس کو کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہے دوسرا وہ بہت زیادہ کانٹیکس سے رپٹ ہے آپ کا آرٹ کسی بھی وقت کا اور ڈاکٹر صاحبہ بلکل اگری کریں گی وہ آئینہ ہوتا ہے اس زمانے کے فلسفے کا اور اس کی پولیٹیکل جتنی بھی جو بھی سیچویشن ہوتی ہے اگر آپ آرٹ کو چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہے چاہے وہ ویجول آرٹ ہے لٹری آرٹ ہے آپ اس کو اس سوسائیٹی کے فلسوفیکل فیبریک اور پولیٹیکل سینیریو سے ہٹ کر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میں نے اس کو لکھتے ہوئی یہ دیکھا کہ سب سے پہلے میں اس کو کرونالوجیکلی دیکھوں کہ اس وقت کی فلسوفیکل کنڈیشن کیا تھی اور پولیٹیکس کیا تھے اور کیسے وہ آرٹ کو انفلوینس کر رہے تھے اور پھر ساتھ ساتھ اس کو پھر لے کے چلتے ہوئے جو ہے وہاں تک جو ہے ٹوینٹی ایس سینچری پہ جب ہماری فلسوفیکل مومنٹس پیک پہ تھی ریالے سٹور، انٹی ریالے سٹوری، سارا کچھ جو ہے وہاں تک آتے ہوئے میں نے اس کو بہت بہت سمپلی فائے کرتے ہوئے ایک عام ڈیڈر کے لیے اگر آپ لیٹریچر کے یا تھییٹر کے سٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ریڈنگ ہے آپ کے لیے بہت اچھا پری ایمبر ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح چلتا رہا ہے بہت ہی خوبصورت آپ چونکہ یہ تھیٹے کی بات کریں کہ اس کے آپ ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے ہماری جو لینگویج ہے اردو اس پر بہت کام بھی ہوا ہے ایک پنجابی زبان ہے لوکل زبانیں ہیں سرائیکی ہے پشتو ہے ہم زبان کو لے کے کامپلیکس کا شکار ابھی بہت ہے اور سپیشلی اگر پنجابی کی ہم باب کریں تو ہم کامپلیکس سمجھتے ہیں ہم پنجابی ہیں بچوں کو پنجابی نہ بولتا دیکھ سکتے ہیں نہ خود بولتے ہیں لیکن چائنا میں دیکھنے چائنیز بہت ہے جرپنیز بہت ہے ترکی اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے ہیں یہ جو جلمہ ہے یہ ہمیں کتنا لقصان پہنچاتا ہے یہ لقصان میں بہت پہنچا رہا ہے کیونکہ اگر آپ پنجابی کی بات کریں تو یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے اور یہ بات آپ بھی جانتی ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کی پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ کامپلیکس ہیں پنجابی زبان کے استعمال میں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پشتون ہے تو آپ اس کو ان کی زبان بولتے دیکھیں گے لٹریچر کی اگر آپ بات کریں تو ہماری جو پنجابی شائری کا زخیرہ ہے ابھی دیکھیں نا ماں بولی دن ابھی گزرا ہے ابھی کل کی بات ہے ہاں جی تو دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہیر کو کھول کے پڑھیں گے یا یوسف زلیخہ کا قصہ دیکھیں گے اور کیسے کس وارشاہ ہاں جی مطلب اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور اتنے بڑے نام ہیں کہ وارشاہ کی لکھی ہیر کو تو اگر آپ ورلڈ لٹریچر کو کمپائل کریں تو پہلے دس چیزوں میں اس کو ہر حال میں آنا چاہیں مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو ریلائز نہیں کرتے اور ہم اس بات کر نہیں پتا ہے اور آپ کیا لوکل زبانوں کی یا ریجنل لینگویجز کی کیا بات کر رہی ہیں اردو کے ساتھ ہمارا کیا سنوک ہے ای میل کرتے ہیں بچے ہمیں رومن میں لکھ کر اور یہ ایک آپ کو میں بتاؤں کہ ایک فلوسفی ہے اس پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں سکرپٹ کو پریزرف کرنا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور سکرپٹ اگر گم جائے گا یا ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر زبان کو ہم کھو دیں گے کیونکہ دیکھیں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک نون فیکٹ ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی زبان کوئی ایک نہ ایک زبان مر رہی ہے اور پاکستان میں بھی اتنی بے شمار زبانیں ہیں جن کے بولنے والے بہت چند لوگ رہے ہیں یعنی کہ بہتر تہتر زبانیں ہیں پاکستان میں جو بولی جاتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں ہمارے ملک میں جن کا سکرپٹ ہے ہی نہیں اور اب کوشش کی جاری ہے کہ اس کی سکرپٹ کو بڑایا جائے اچھا مام بینگ فلوسفی تیچر اور فلوسفی سٹورن بھی اقبال کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہے اقبال کے ساتھ اچھا تعلق ہے اقبال ایک بہت بڑے شاعر تھی اور دیکھیں ہم اپنی شاعری کے اگر بات کریں تو یہ جو بڑے نام ہیں ان کو ہم الگ رکھے باتیں نہیں کر سکتے جن کا اپنا اسلوب ہے اپنا ایک انداز ہے اور جن کی شاعری ہانٹ کرتی ہے وہ غالب ہیں اقبال یا میر ہیں مطلب آپ سنچلیز کے اندر بات کریں تو یہ تین بڑے نام میوٹ کے سامنے آئیں گے اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں تو حضرت اقبال جو ہیں وہ بہت بڑے فنکار تھے ان کی شاعری کا ایک خاصیت تو وہ وہ ان کی جو کمال گرفت تھی فن پہ بھی اور اس کے کونٹنٹ پہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی شاعری سے سب کو اپنے اپنے مطلب کا اور اپنے اپنے مطلب کی بات مل جاتی ہے ہاں اپنے اپنے مطلب کی بات مل جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اقبال کی جو ایڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر being an artist ہم ان کے فن سے ہر وقت کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک بڑے شاعر کے طور پہ خاص پر پہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت میں ہی اس ان انسپریشن ہی اس آلویس کے اچھا مام آپ نے پنجابی تھیاٹر پہ بھی کافی ریسرچ کیے تام کیا اب جو پاکستان کا کرنٹ پنجابی تھیاٹر ہے وہ تو ایسا ہے کہ فاملیز کے ساتھ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو آپ نے بھیج میں گھس کر اس پہ ریسرچ ہی اس کو ہم ہماری ہپوکریسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جا کے دیکھتے نہیں ہیں اگر ہمارے پاس اس وقت کوئی انٹرٹینمنٹ ہے اور وہ ایزا کموڈٹی کچھ کیپیٹل جنریٹ کر رہی ہے تو وہ وہی تھیاٹر ہے اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو وہ الفلا اور الحمرہ کے ہال جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت پیسہ کمارے ہوتے ہیں اب وہاں جو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ ہم نہیں بات کرتے کہ وہ ڈیسنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک اور بات ہے لیکن وہاں پہ لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے تو ہماری ہپوکریسی یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے بھی ہیں مگر ہم اس کو اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہی ہپوکریسی ہماری مدر لینگویج کے ساتھ بھی ہے کہ ہماری ماں بولی تو ہے اور ہم کل میں نے بھی نعرے لگا لیے وہاں جا کے اور بہت بڑی ایکٹیویسٹ میں ماں بولی کی بن جاؤں گی لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی تو اس میں میری ایکٹیویزم کتنی آئے گی اور میں اس پہ بات کر سکوں گی میں پریکٹیکل سٹیپ اس میں کیا لے سکوں گی ہمارے پنجابی تھیٹر میں جو پری ڈامینٹ جو ایشو ہے وہ ہمارا بہت ہی سٹرکٹ قسم کا پنجاب کا کاسسٹم ہے کافی اب تو اس میں ہو گیا ہوگا سبمرج ہو گیا ہوگا بہت سے لوگ اس سے ڈیس اگری کریں گے کہ جی اب ہمارا اتنا سٹرکٹ کاسسٹم اور اس میں ہرارکی اب اتنی نہیں ہے لیکن جو انگریز خاص طور پر ہمیں دیکھے گیا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ ایک سرٹن کاسٹ ہے وہ لینڈ اون کر سکتی ہے ایک سرٹن کاسٹ ہے وہ لینڈ اون نہیں کرے گی اور وہ ایک عجیب قسم کی ڈپریویشن کر کے گئے اور اس میں ایک اور کچھ ذاتیں ایسی تھیں جو کہ کام بھی نہیں کریں گی اور ان کو لینڈ بھی اون نہیں کریں گی اور وہ خاص طور پر وہ ساری ذاتیں وہ تھیں کہ جو فن اور فنکار تھے فن سے ریلیٹڈ وہ لوگ تھے اور ان کو نہ تو سوسائیٹی اون کرنے کے لیے تیار تھی اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی حالات تھے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے یا اپنی لیونگ کو جسٹیفائیبل بنا سکتے تو ہمارا یہ جو آج کا تھیٹر ہے میرا اس پر انٹریسٹ یہ ہے کہ ہمارے جو کمیڈین ہیں اور نسل در نسل وہ چلتے آ رہے ہیں اور ہمارے جو ہمارے بھانڈ اور خاص طور پر ہمارے مراسی ہیں ہمارا جو میراسی جو ہے وہ نسلوں کی ہسٹری لے کے اپنے اندر چل رہا ہوتا تھا پوری میراس اس کے پاس ہوتی تھی اور جب میں نے اس پر ریسرچ کرنے شروع کی تو سینٹرل ایشیا میں ایک باقاعدہ یہ میراسی لفظ جو ہے وہ سینٹرل ایشین لفظ ہے وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا نام میراس ہے اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے اورل ہسٹری کے پروفیسرز جو ہیں ان کو میراسی کہا جاتا ہے ہماری اورل ہسٹری جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں وارس شاہ اور ہیر جو ہے وہ کتنے ہمارے یانگسٹرز میں پڑھنے والے سمجھنے والے ایون سمجھانے والے بھی ہوں گے ہماری اورل ہسٹری کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوئی وہ چلتی آ رہی ہے اور ہمارے میراسی جو ہیں وہ اورل ہسٹری کے سب سے بڑا جو آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہب ہیں اگر ہم نے اس کو ڈاکومنٹ نہ کیا انہیں پریزرو نہ کیا تو اس کے ساتھ ہماری ہزاروں سالوں کی جو کانشیس ہماری ایفرٹ ہے ہماری وزڈم ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہمارا جو پنجابی تھیٹر ہے بے شک وہ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں کچھ عوامل ایسے جڑے ہوئے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے جن کو سنبھالنا بہت ضروری ہے جن کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم برطن الگ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے ہمارے تو ہاں یہ سسٹم بہت زیادہ ہے انہوں نے بھی بات کی کہ کاس سسٹم بتانی ابھی اتنا ہے یا نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ کاس کے ساتھ کلاس جڑ گئی ہے کلاس جو ہے اس کے ایکنومک فیکٹر بھی جڑ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑھ گیا ہے بلکہ یہ جو کلاس سسٹم ہے یہ بیسیکلی زیادہ خطرناک اور زیادہ سٹرکٹ کاس سسٹم ہے اور بچوں کو ظاہر ہے کہ یہ ٹرین کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور پجابی زبان کے والے سے بات ہوئی ہے اور اتفاق سے آج صبح ہی میں اپنے ہزبنٹ سے گاڑی میں کہہ رہی تھی کہ میری نانی مجھے ایک خاص انداز میں پنجابی میں کچھ گا کے سنا جگایا کرتی تھی صبح مجھے بھی اور میری بہن کو بھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ریچول کو پھر سے زندہ کروں اور اسی طرح اس کو گا کے سنا ہوں اور اس کا نام بھی اس کے اندر فٹھا رہا ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تو میرے ماں باپ نے تو میرے سب اردو ہی بولی ہے لیکن میرا دل جو ہے بہت زیادہ ہے کہ میری آشنا جی اچھا ماں اب چونکہ وقت بھی تھوڑا سمیں چاہوں گی کوئی کلام آپ جاتے چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سمیں سنا دیں ایک غزل کی چند شیر پیش کرتی خواب سا ہو اور اتنا گہرا منظر ہو خواب سا ہو اور اتنا گہرا منظر ہو چار دشاؤں میں ایک جیسا منظر ہو دیکھ رہے ہیں جو دکھلایا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں جو دکھلایا جاتا ہے پس منظر میں جانے کون سا منظر ہو کیا بات ہے بہت شکریہ اس کا موڈ بھی ایک پہاڑی رستہ ہے اس کا موڈ بھی ایک پہاڑی رستہ ہے اگلے موڑ پہ جانے کیسا منظر ہو کیا بات ہے اور یعنی میں ہوں نصف تمہارے منظر کی یعنی میں ہوں نصف تمہارے منظر کی یعنی تم بھی ایک ادھورا منظر کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ تو تھوڑا سا طویلر آمدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائے لیکن ہم کوشش کریں کہ ایک دن ان کو بھی بلائیں ان کے ہزبن کو بھی بلائیں جو شائر ہیں پھر دونوں کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ تھوڑا سا شائری والا باہل اور ہاتھی کنیکشن ہم کوشش کریں گے بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہم آپ کو بیسٹ آف لگ بھی کہیں گے بکیز مشن کی طور پہ آپ چلیے اور ہم چاہیں گے کہ جس کے اندر آپ پڑھ کر آئیں ہیں جو اویرنس لے کر آئیں ہیں وہ پاکستان میں بھی اس کو لوگ پڑھیں اور اویرنس ہو اور یونیورسٹیز میں بھی اسے اسے دسپلید میجر پڑھایا جائے بہت شکریہ سازید ملشیما صاحبہ آپ کا اور دکٹر مرین آپ کا ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک لیکن اپنے کہیں نہیں جانا بریک کے بات ملتے ہیں موسیقی ورکم بیک اور یہاں پر وقت ہو آیا ہمارے سیگمنٹ فیشن خریز کا موسیقی تو جب آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں جب آپ پیار ہوتے ہیں یا میک اپ لوگ کی بات کرتے ہیں تو ہر سٹائلنگ بہت ہے کہ بہتن فاکٹر ہوتا ہے اور آج کل ہم ترینگ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے بال تھن ہے یا نہیں ہے یا لوگوں نے بال بچانا چاہتے ہیں وہ کو ہر ایکسٹینشنز کا رکھ کرتے ہیں اب اگر آپ آرٹیفیشل ہر میں جا رہے ہیں تو وہ تو کچھ آپ کے بجٹ میں آ جاتے ہیں لیکن جو ریل ہیومن ہر ہے وہ لینس کے حساب سے اس کی جو کسٹ ہے وہ آپ کو پڑھتی ہے بٹ اب یہ ٹیمپوری بھی ہو سکتی ہے یا پرمنیٹی بھی بالوں میں لگوا سکتے ہیں یہ ایک سائنسی ہے تو اس سائنس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے پھر سے دعوت دی ہے جی کے سالون کے ہر ایکسپرٹ ہیں میں سٹائلیشت ہے تاہیب حسن صاحب بہت شکریہ تاہیب آپ کا اچھا تاہیب بہت سارے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ بال ڈامیج بھی نہ ہو ہر سٹائلنگ بھی ہو جائے اور بال لمبے بھی نظر آئیں گھنے بھی نظر آئیں ایکسٹینشنز کا رکھ کرتے ہیں آرٹیفیشل ہر اور پرمنیٹ ہر میں فرق تو سب کوئی پتا ہے بات آج کل جو پرمنیٹ ہر آپ لگا دیتے ہیں بالوں میں وہ کیا پروسیجر ہے اکرہ اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ جو اس میں تین ایکسٹینشن تین آپشنز ہیں ایک وہ جو بالوں میں سی دیتے ہیں بریٹس بنتی ہیں اور بالوں میں سی دیتے ہیں دوسرا آپشن ہے آپ کے بالوں کے ساتھ گلو کرتے ہیں اتنا سا پوائنٹ ہوتا ہے اسے گن سے گلو کرتے ہیں یا چپکاتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یہ بھی ٹیمپری ایک ہوتا ہے آپ کلپ آن استعمال کرتے ہیں جیسے کلپس ہوتے ہیں اس سائز کا رفرنٹ ہے جو بیسٹ ہماری لینگویج میں وہ کلپ آن ہے کیونکہ یہ جو گلو والا ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے بالوں کو بھی تورتا رہتا ہے اور جیسے آپ کے 3 واش 4 واش ہوتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے وہ ایکسٹینشن ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ سلیبریٹیز کے لئے لیکن ابھی جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آپ اسے نورمل کہلیں یا فلم سٹار یہ جو کرتے ہیں یہ والے ہیں کلپ آن کلپ آن زیادہ بہتا رہتے ہیں کیونکہ اس میں جب چاہے لگا لیا اتار لیا اور اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو ادھر تھکنس چاہیے آپ کو ادھر تھکنس چاہیے اس کے بعد فورتھ آپشن ہمارے پاس آ جاتی ہے جن کے بالکل بارڈ پیچ یہاں سے بالکل ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو وہ کرنا پڑتا ہے وکس کی شیپ میں آنا پڑتا ہے اچھا اب ایک option ہے جو پورے بال آپ کے کور کر دیتی ہے اور اکثر لوگ اسے فیشن کی طور پر بھی لگاتے ہیں وہ ہیومن ہیر ہوتے ہیں یا پھر وہ آرٹیفیشل ہیر ہوتے ہیں آرٹیفیشل کی جو لانگ لاسٹنگ نہیں ہے ابھی جو ایکسپینس کے سنسے تھوڑی expensive پر آہ ہیومیریرز میں رہی ہے کیونکہ اس میں بال بن جاتے ہیں کیونکہ ابھی فیمیلز ایک سٹائل پر نہیں رہتے ہیں کوئی خوکل چاہیے چاہیے اور ڈیفرنٹ بے اس کے چاہیے یہ والی جو ہے نا اچھا یہ جو آرٹیفیشل ہیر ہوتے ہیں سنتھیک جنہیں بولتے ہیں کیا وہ کرلز نہیں ہو سکتے یا سٹریٹ نہیں ہو سکتے یا پھر ایکی شیپ میں رہتے ہیں کالر ہو سکتے ہیں اکرا اس میں جو آیا ہے نا یہ سنتھیک میں ایک پلاسٹک نمائک چیز آتی ہے ہم نے جو ایکسپیرمنٹ کیا اس کو کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ آپ کے بال جیسے کہ کسی لڑکی نے ڈانس کے لئے شادی کے لئے ایکسنشن کرائی ہیں تو وہ ہم نے ویب کیا ہے تو بال کھل گئے ہوں گے اس کا ویب ڈیفرنٹ ہوگا اور بالکل ایک پلاسٹک نمائک چیز آتی ہے تو بیس جو ہے لیکن مارکٹ میں ایسے بھی آیا جو مکس ہیں تھوڑا سا ہیومن ہے تھوڑا سا فیک ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا چیپر پڑ جاتے ہیں مجھے تو حیرت یہ ہوئی کہ وہ جو ہیومن ہے جو پوری پوری ویگ آپ لگا لیتے ہیں اور اکسر ہم آج کل دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور شوز میں بالانا شروع ہو جاتے ہیں وہ لاکھوں کی بات ہے دو دو تین تین لاکھ کی ملتی ہے اللہ پوچھے اتنی کیمت کیوں ہے اصل میں یہ کولٹی اس میں تھکنس ہے میں نے جو مارکٹ دیکھی ہے تھرٹی تھاؤزن سے ففٹی ففٹی سے ایٹی تھاؤزن ان کے پیچ ہوتے ہیں جیسے اب دوبائی میں چلے جائے ان کا بہت یہ سسٹم ہے میں نے جو اس پر ورکنگ کی ہے سب سے زیادہ ایکسٹینشن انڈیا سے آ رہی ہیں کیونکہ ان کے سسٹم ایسے ہوتے ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ جلا دیتے ہیں تو شیف کر دیتے ہیں اتار لیتے ہیں جو میں نے ریسرچ کی ہے زیادہ اس لیے وہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر فیمیل جلائی جاتی ہیں تو وہ شیف کر لیتے ہیں وہ لکڑی پر ڈال دیتے ہیں اب وہ بات کیسے کہیں چلی جائے گی لیکن برحال وہ بال کس کے آ رہے ہیں اگر یہ جو بال میں نے کسی کو دلوایا تھا ایک پیش تا اتنا اور اس کی جو پرائز تھی سیونٹین تھاؤزن کی تھی اور وہ تو آٹھ دس سال خراب ہی نہیں ہو سکتے لیکن وہ جو رو ہیر بھی ہوتے ہیں اس کو بھی پہلے کسی کیمیکل میں ٹریٹ کر کے آگے سیل کیا جاتے ہیں اسی طرح بلکل کیمیکل سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو نریش کرتے ہیں اس میں کلر کریکشن کرتے ہیں پھر جا کے اس میں جو بھی کریکشن کیونکہ اب تو یہ بہت بڑا سسٹم ہے اب میں نے دیکھا ترکی میں بہت کام ہے اس کا اور بہت زیادہ ملکوں میں اس کا کام ہو رہا ہے باہر ہولی وڈ ہو یا انڈین ہو جو اس کے بغیر تو میں نے یہاں کی موڈلز میں دیکھا ہے کہ ایک کے پاس بھی کم سے کم تین تین پیرز ہیں مجھے یاد ہے مجھے کسی نے کہا کہ وہ ایک ڈانس رہا تھا انڈین تو وہ ان کے بال ہی نہیں کھولے تو میں ہس رہا تھا میں نے کہا ان کے دو دو تین تین پیر رڈی ہوتے ہیں ایک لگایا جیسے سیکمنٹ چینج ہوا ایک پھر چینج کر لیا لیکن وہ بیسٹ کلپ ہون ہے اس میں سائزز ہوتے ہیں میجورٹی فیمل کو ادھر سے وہ چاہی ہوتی ہے فرم وہ جو ہے نا تھکنٹ یہ جو سٹچنگ والی آپشن ہے یہ جب آپ واش کرتے ہیں آپ نبال وہ سفائی کا انسر بھی تھوڑی تہارت کا بھی رہ جاتا اس میں سفاکو کہ بہت سی میں تھک بریڈز بنتی ہیں جیسے نیگرو بریڈز ہوتی ہیں آپ اس طرح سے اس طرح سے کر کے پھر اس کو سلائی کر دیتے ہیں اندر یہ ٹیمپریری ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے بیس دن کے لیے ہوتا ہے کتنی دیر یہ چل سکتی ہیں بریڈز والی ہمارے یہ بریڈز والی چلتی ہیں کچھ کو تو میں نے دیکھا دو دو مہینے چلا دیتی ہیں بعض اوقات بال ایسے ہوتے ہیں ہفتہ ہوتی نہیں ہیں تھک بال ہوتے ہیں تو ان کو بنا کے رکھنے ہوتے ہیں تو وہ آئرن کیا یا سٹائل کیا تو تین چار دن وہ کھینج جاتے ہیں اس کو لمبا کر لیتے ہیں اچھا یعنی تین بہینے سے زیادہ دو مہینے سے زیادہ مدد نہیں سکتی یعنی دو مہینے بعد اگر وہ نہ کھلوائیں ان بریڈز کو تو کیا ہوتا ہے بہت سے یوز ٹو ہوتے ہیں بہت سے ریشز ڈانڈر خارش ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس ویسے نہ ڈیٹیٹ ہوتے ہیں اسی طرح جو گلو والی ہیں گلو والی کچھ پوائنٹس پہ آتے ہیں وہ ایسے سٹریٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کیلئے بریڈ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ ایسے گلو چپ کھاتا ہے اس کو سمہا وہ بھی جب واشز پانی وانی لگتا ہے یا آپ ایسے رنگز کرتے ہو تو وہ گر جاتی ہیں یعنی کہ ان اینی کیس آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ سٹیک بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں ایک تو آپ وضو بھی نہیں پھر کر پائیں گے میرا خیال ہے کیونکہ وہ اگر آپ طہارت نہیں ہو پا رہی آپ کے سر کی تو وہ بھی نہیں ہو پا تھا اور اکثر اس پہ کئی علماء کا میں نے سونا بھی ہے کہ آپ ایکسٹینشن لگا کے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے کہ شاید ایکسٹینشن ہرام ہو اس لئے ہماری زبان میں سب سے بیسٹ ایکسٹینشن یا اب جو کام ہو رہا ہے وگ کی شکل میں ہے اس میں پوائنٹس ایسے دیا ہوتے ہیں کہ وہ پوری وگ ٹائپ بن جاتی ہے یا پھر جو بیسٹ ہیں وہ ہیں ایکسٹینشن کلپ آن کلپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی دو کلپس یا تین کلپس کا سیٹ ہوتا ہے آپ ایسے کھولا آپ کی مرسی آپ کلپس کے حساب سے پیسے دے دیں اور خریب لیں سائز کی حساب سے سائز کی حساب سے سائز کی حساب سے سائز کی حساب سے مارکٹ میں کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے بھی یہ شروع کیا ہے تو اس میں آپشن ہی آتا ہے کہ بال کا تھکس اور کتنا لمبا چلانا ہے اور یہ آپ کے بالوں کے کلر کے ساتھ حساب سے کلر بھی ہو جاتی ہے ہاں جی ہر کلر سیٹ ہو جاتا ہے صرف بلاک نہیں ہونا چاہیے بلاک جو ہوتا ہے جیسے ہم وہ لیول میچ کرتے ہیں تو انڈر ٹون کو پر آ جاتی ہے یہ اکسر لوگ جانتے ہیں کہ اتنی مہنگی hair extensions لے کہ آپ وہ کٹ تو نہیں کرائیں گے اکسر ہوتا ہے آپ کے پاس ساتھی چاہتے ہیں کہ ہماری extensions بھی اسی کٹ میں کٹی ہوں فیشن کے لیے ہماری فیمل بہت برے میکرا بہت سی فیمل بہت سی فیمل کیریئر میں ایسی فیملز دیکھی ہیں جو بیس سی ہزار کی extension کو کچھ نہیں سمجھتی کٹ تو کٹ تو خیر ہے میں تین سائز کی بنا کر لیتی ہوں کبھی یہ کر لوں گی کبھی وہ کر لوں گی کچھ میں لو لائٹس ہیں کچھ میں ون کلرز ہیں کچھ کو کلر نہیں کرانا بالوں کو بچانا ہے تو extension کو لو لائٹس کرا لیتی ہیں جیسے آپ بالوں میں لگاؤ گے تو وہ فریم لو لائٹس کا آجاتا ہے لو لائٹس کا آجاتا ہے اچھا اب اب چوکے تیب آپ یہاں موجود ہیں بہت سائے لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ شوق ہوتا ہے وہ کلر کرائیں ہائی لائٹس کرائیں تو آج کونسے کلر ون شیڈ میں ان ہے اور ہائی لائٹس میں کونسی ٹونس بہت زیادہ ان ہیں ہم لوگ تھوڑے سے اس لیے ہوتے ہیں explain کرنے میں کہ ہمارے پاس کانٹیوری ڈیلی کی بہت ہوتی ہے جیسے میں دن میں آٹھ سے دس کلر کرتا ہوں اب اس میں تین آپشن میرے پاس آجاتی ہیں جو لو لائٹس والی ہیں وہ ون پہ جائیں گی جو ون والی ہیں تھوڑا لو لائٹس پہ جائیں گی جو لائٹ کے آدھی ہیں تھوڑا سا دارک پہ جائیں گے اس میں فیمیلز کا نیچر بہت دیپینڈ کرتا ہے یہاں پھر ان کو کوئی راہ چلتے مارکٹ میں شادی پہ کوئی کلر اٹریک کر گیا ہے تو ان کو اس موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے ٹرینڈ یہ ہی ہے بیسٹ پھر بھی کون سا کلر آج کل بہت زیادہ اور ہے ہمارے ہاں جو کم دیمیجنگ ہے وہ براون اور کریمل میں چلا جاتا ہے بلونڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے کیونکہ اس میں بلیچ کا استعمال کافی ہے اچھا یہ جو نیون کلرز کا آج کل ٹرینڈ ہے ریڈ، گریم کئی لوگوں نے کرایا ہوتا ہے برگنڈی کا ایک دفعہ آیا تو بہت کریز آیا یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے بالوں کے لئے اکرہ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے یہ بلو، پرپل، ریڈ اس میں اتنی ڈیمیجنگ ہے کہ سپوز کہ آپ کے بال تھوڑے سے سٹل براون کے ہیں اگر اس کے اندر ہم ریڈ کر لیتے ہیں تو وہ ریڈ پھر ریڈ ہی رہے گا پھر وہ فیو منس 3-4 منس کٹے گا نہیں اور اس میں جو لیول آف بلیچ اگر آپ لیول سمجھ دینا تو ہمیں پری لائٹ کلر مویسچر ٹین لیول پہ، ایٹ لیول پہ کرنا ہوتا ہے جیسے بنانا کے چھلکے کی طرح بلیچ سے کلر اتارنا ہوتا ہے پھر یہ کرتے ہیں جو بہت عبیس ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں ڈیپ ہوتے ہیں وہ نورمل میں بھی چل جاتے ہیں پر اس کے بعد جلدی سے بلونڈ پہ نہیں ایش میں نہیں آسکتے اگر کلریس، میں نہیں مانتا بیسے فیمیل کلریس ہماری فیلڈ میں پوش کرتے ہیں کہ آج تھرٹی والیوم، فورٹی والیوم سے میری سائنس میں فورٹی، تھرٹی بالوں کے لیے بالکل پویزن ہے یعنی آپ نے لگایا ہے بالوں پہ اور بال آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بال نکل جاتے ہیں میری نظر میں آج بھی جو بیسٹ والیوم ففٹین اور ٹونٹی اور ٹین ہے میں سمجھتا ہوں اسی سے لو لائٹس، ہائی لائٹس ہونی چاہیے یہ تھوڑا پیشن چاہیے تھوڑا سا سٹیمنا مانگتا ہے اور یہ آپ کو جہاں ٹو آرز لگتے ہیں، ٹھری سے اوپر لگ جاتا ہے لیکن کلائنڈ کا بال سیو رہتا ہے یہ جو سنس ہے کہ آپ کے کلر کیلئی کون سا والیوم استعمال آپ کے بالوں پہ ہونا چاہیے اس کی اوائیرس سامطور پہ کسٹمرز کو نئی ہوتی اور اس کی آپ کو لگتا ہے بڑے ضروری ہے کہ ہر خاتون کو پتا ہو کہ ان کا سٹائلسٹ کون سا کلر والیوم یوز کر رہا ہے بالوں کے لئے ہر خاتون کو یہ پتا ہو اور ہر خاتون دو سوال بہت ادھر کام کے ہیں کوئی بھی لڑکی یہ پلان کرتی کہ اسے ریڈ کرانا ہے اس کا کوئی لائٹ ہے بلونڈ ہے کوئی ایش ہے اسے اپنے کلریس سے پوچھنا چاہیے کہ میں واپس اس کو کیسے شفٹ کر سکتی ہوں تو کلریس کا کام ہے بتانا لیکن جو والیوم کی اویرنس ہے دیکھیں ایک ڈارک بال ہے ہماری لینگویج میں 5 لیول کا ڈارک براؤن اس کو 8 لیول بلونڈ لے کے جانا ہے اگر وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کا بالکل کلیر ہے کہ والیوم 40-30 تھا لوگوں کو نہیں پتا چلتا دیکھیں اس سے نقصان کلائنٹ کا ہوتا ہے ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کرا لیں پھر والیوم 30-40 استعمال کریں گے پھر ویسی سٹوری بنتی ہے کہ نہیں آپ کو کہا تھا آپ کے بالوں میں یہ تھا وہ تھا تو آپ کرا ہے یہ کرا ہے وہ کرا ہے یہ اپسل کی کچھ ایشوز ہوتے ہیں میں اس کو بہت زیادہ نہیں سمجھتا اور اس کا دتیجہ پھر تب ہوتا ہے کہ جب آپ hair wash کریں اور اپنے بالوں کو کام کریں تو پھر آپ کے وہی ٹویٹڈ بال بیچ بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں بلکور ربر کی طرح ہوتے ہیں وہ ایسے جیسے گھیلے ہوتے ہیں اور پھر بیچ بیچ میں سے بال آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں یہ ایک ترپا میرے بھی ایکسپیرینس کیا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اپنے بالوں کو ٹویٹ کرانے کے لئے تو آپ کو اتنی سنس ہونی چاہیے کہ آپ پوچھیں اپنے hair stylist کہ کتنا volume آپ میرے بالوں پر استعمال کرنے والے ہیں کیونکہ جو بال چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں بال ٹوٹ جاتے ہیں پھر ان کو یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کلر ہو گیا پھر ہکٹ کرنا ہے دیکھیں بہت سی فیمیلز لیندھ کانشنس ہوتی ہیں انہیں لیندھ چاہیے لمبی لیندھ دو دو تین تین کلر کے بعد بال تو وہی ہے پلیٹ فارم تو وہی چلتا آ رہا نا تو ہمیں چاہیے اس کا جو کیوٹیکل ہے وہ سیف رہے اس سنس سے جو بیسٹ ہے فیفٹین والیوم ہے ٹونٹی ہے ٹین ہے اسی سے کیر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ ضروری یہ سٹائلیس کی ضرورت سوری سٹائلیس کو کرنا چاہیے میں یہ شروع سے کہا کرتا ہوں جو کلائنٹ ہمارے ہاں سیٹ پہ آنکے بیٹھتا ہے وہ بہت رسپیکٹ کی جگہ ہوتا ہے تو ہمیں ان کو اگر نہیں پتا تو ہمیں پتا ہے تو ہمیں بہت جنتلی اس کو اور ویسے بھی جو آپ سے ڈیلز کی اوپر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اتنے پیسے کم ہے یہاں پہ چلے جائیں بہت کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بٹیریل کے اندر بڑا کسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بالوں کیلئے بڑا ڈامیجگ ہوتے جیسا طیب نے بتایا آپ کو اتنی اوائنس ہونی چاہیے کہ کونسا والیوم آپ کے بالوں پر یوز ہونے والا ہے بہت شکریہ طیب آپ کا اور ہم کوشش کریں گے پھر سے کوئی ایسا ہی چیز کی اوپر ہم طیب کو بلائیں اور اس سے بات کریں بکرز یہ چھو چھوٹی چیزیں کہ ہم چلے تو جاتے ہیں اپنے بالوں کو کلر کرانے ٹریٹ کرانے ایک سٹینسز لگانے لیکن پھر ہم خود ہی رقصان بعد میں اٹھاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں تو جناب یہاں پر وقت ہوا ہے ہماری سیگمین بیٹل آف رانس کا تو جناب آج دو برانڈ جو میرے پاس موجود ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اس میں پہلا برانڈ تو ہے بائی دو وے اور یہاں پر آپ سیوٹی پرسٹ اوپ آن ایویل کر سکتے ہیں گوڑ بائی ونٹر سیل آفر ہے فلاٹ فیفٹی پرسٹ ان سیوٹی پرسٹ اوپ اور اس کے علاوہ دوسرا برانڈ میرے پاس وہ ہے ایکویٹر یہاں پر بھی پری سمر فلاٹ سیل ففٹی پرسٹ ہے آن انٹائر سمر سٹاک تو دونوں آپشنز کو کیجئے اویل اور شامل کر لیجئے اس کو اپنی لسٹ میں اور بہت ضروری ہے یہ بھی خیال رکھنا کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتے ہیں تو ہمارا سیگمینٹ ہے ہیلتھ ان فٹنس اس کی جانب چلیں گے تجراف صحت بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے بہت سارے عراج دریافت بھی آج تک ہوئے ہیں تجویز بھی کیے ہیں بہت سارے چیزوں میں حکمت بھی رکھی گئی ہے تو آج میرے ساتھ جو موجود ہے وہ تو طبیبہ و معصومہ زہرہ سائبہ ہیں اللہ تعالی نے انہیں بڑا نوازہ ہے اور بہت شفا دی ہے ان کے ہاتھ میں اور یہ میں اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں خود کئی دفعہ ان کے پاس جا چکی ہوں علاج تو یہ کرتی ہی ہیں ہجامہ بھی کرتی ہیں اوکیپینچر بھی کرتی ہیں ویٹ لاس کے حوالے سے بتاتی ہیں آپ اپنی امیونٹی کیسے گیند کر سکتے ہیں اس پر بات کرتی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی یونیک بیوٹی کانسپس اور سپا کا وہ بھی انٹردیوز کرا ہوا ہے بہت شکری آپ کا مسومہ زہرہ سائبہ پہلے تو سب سے زیادہ خواتین کا concern ہوتا ہے weight loss اور اس کے اندر وہ بہت ہی دراسٹک کسم کی ڈائٹس بھی کرتی ہیں آپ سجیسٹ کیا کرتی ہیں مجھے تو پتہ ہے مجھے تو آپ کرتی بھی نہیں اور میں اکثر بھاگ بھی جاتی ہوں امپورٹن کیا ہے کس طرح آپ ویٹ ریڈکشن کی بات ہوتی ہے تو پہلے ایک مائنسیٹ کرنا چاہیے کہ ہر ڈائٹ پلان ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا آپ کو ایک پروپر کسی کے اندر جا کے کسی کے سپر ویژن میں weight reduction کرنی چاہیے جہاں تک میرا تعلق ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے میں ششکا plans نہیں دیتی بہت سخت تو نہیں ہوتا بہت سخت تو نہیں ہوتا 2 weeks ذرا سے مشکل ہوتے ہیں جب ہمیں lifestyle change کرنا weight reduction کرنا ہے تو ہمیں lifestyle change کرنا پڑے گا i believe کہ weight reduction کے ساتھ ساتھ weight maintenance بھی ہو میرے لئے important مریض کا وزن گرانا نہیں وزن کو maintain کرنا ہے اس maintain کرنے میں مجھے اس کو lifestyle change کرنا سکھانا ہے تو جب lifestyle change کرنے کی بات ہوتی تو ششکا plans تو کام نہیں ہوتے ہر وقت تو آپ اپنے لئے کچھ الگ سے نہیں کر سکتے آپ کو اپنی budget بھی دیکھنا ہوتا ہے تو میں ایسے plans دیتی ہوں جس کے اندر آپ کبھی بھی کچھ بھی آپ کھا سکو یہ نہیں کہ آپ کہیں گئے اور آپ ایک question ماں کے ساتھ بیٹھے ہو کہ آج تو میری فلاند ایت کی ڈائیٹ تھی اور میں وہ نہیں کر سکتی so weight reduction جب بھی کرنے ہے under supervision کریں with vitamin therapy کریں لوگ weight loss کی طرف تو چلے جاتے ہیں 20 kg کم کر رہتے ہیں جیسے چھوڑتے ہیں وہ double ہوتے ہیں کیوں کہ وہ deficiencies وہیں پہ رہتے ہیں آپ اپنے جسم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چربی تم نکل جاؤ اور vitamins تم اندر رہ جاؤ جب آپ overdue of water کر رہے ہو تو water soluble vitamins بھی بائر جائیں گے so اس کو parallel لے کے چلنا چاہیے اور پھر weight reduction بڑا issue ہوتا ہے جن کا weight especially بچیاں اور خواتین روتیوں نے PCOs کا مسئلہ ہوتا ہے hormonal issues ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ کے ہی چیزیں کسی کو ڈائیگنوز کرتی ہیں اور پھر fertility issues بہت ہوتے ہیں اور میں نے بڑا دیکھا ہے آپ کے پاس بڑے successful ratios ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اولاد سے بھی نوازا ہے وہ کیا issues ہے کہ صرف hormonal issues کی وجہ سے ہی وہ conceive نہیں کر پاتی ہیں دیکھیں مختلف issues جو آپ نے بتایا اگر traditional Chinese medicine کے حوالے سے بات کریں تو ہم kidney کے organ کو بہت بڑا element and liver organ کو بہت بڑا element سمجھتے ہیں fertile کرنے کے لئے so liver health اور kidney health کو دیکھتے ہوئے ڈائیٹ plans suggest کیا جاتے ہیں جہاں پہ بات آگی infertility کی تو پہلا چیز جو سامنے آتے ہیں یا hormones کے imbalance میں وہ ویٹ کا گین کرنا آتا ہے what we believe in my field کہ پہلے آپ ڈیفیشنسیز کو find out کرو اس کو correct کرو body knows how to heal ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی بیماری کو تو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا اوپر سے علاج کر رہے ہیں لیکن وہ بیماری کے background پہ اگر جسم میں iron کی کمی ہے folic acid کی کمی ہے serum b12 کی کمی ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو secondary رکھتے ہیں so in natural therapies ہم ڈیفیشنسیز کو secondary نہیں اپنی first priority رکھتے ہیں and we say let the body heal یہ یہ concept ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تین میں ہی نے ہم نے overall health male and female کی بہتر کی 80% مجھے کبھی medicine دینی نہیں پڑتی ہے کیونکہ میں نے بیس root cause کو treatment کیا body نے اپنے آپ کو خود سے heal کیا hormones بہتر ہونے لگے metabolism بہتر ہوا ان کی reproduction بہتر ہوئی of ova and sperm اور conception تو پھر naturally ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ overall body کی health پہ پہلے آپ بالکام کرتی ہیں اچھا naturally طریقے سے آپ بہت زیادہ natural supplements بھی دیتی ہیں پھر chinese medicine یہ تھوڑا سا concept chinese medicine کی حوالے سے clear کیجے گا ایک سے لوگ بڑا doubt کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایدر ایت سا homeopath ہے یا پھر کیا ہے یا اس کے side effects نہیں ہیں دیکھو میں نے کیا تھا bachelor's in hemopathy اس کے بعد i did my traditional chinese medicine اب اس میں herbs تھے اب جب herbs کی بات آئی یہاں پہ پاکستان میں Chinese herbs as such کام نہیں کرتے بہت سارے کیونکہ ہمارے temperature temperaments میں فرق ہے بہت پھر ہم نے میں نے یہاں پہ آکے ایف ٹی جے فازیلے تب و جراہت کیا دین وہ ہے نا یہ ایک دریاء ہے جس کو بس چلے جاؤ تو دل کرتا ہے پڑھتے ہی جاؤ پھر ہمیں ہوا کہ ایر ویدہ بھی تو ہرپس کی بات کر رہی ہے تو پھر ایر ویدہ بھی کیا اب آگی tradition چینیز میڈیسن ایف ٹی جے فازیلے تب و جراہت یا یونانی تب اور ایر ویدہ کان ایر ویدہ کان ادھر سے پکڑیں بعد ہرپس کی ہوئی ہے سو ہم میں ہرپل ٹیٹمنٹس دیتی ہوں ہرپل سپلیمنٹس ہرپل فارمیلاز جو ہم اپنے ایکسپیرنس کے مطابق ہم نانی میڈکیشنز ہیں ان ہرپس کو دیا جاتا ہے اور ہیل کیا جاتا ہے میڈیسنز پی پھر آپ خود بناتی ہیں بیگر طبیب میرے اپنے فارمیلاز ہوتے ہیں جو ہم خود سے دیکھتے ہیں پیشنٹو پیشنٹ و پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے کون سے ہرپس ہیں تو پھر ہم ان کے مطابق ان کی پلس ریڈنگ کر کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرا زادہ تر لوگ میرے پاس آتے ہیں پلس ریڈنگ کے لیے بکوز ای جس رید پلس میری فیلد کا حصہ ہے ایسی چیزیں جس کو ہم توٹکا سمجھتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق کہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے اسی طرح انجیر میں ہر چیز کی شفا ہے اور زیتون میں ہر چیز کی شفا ہے شہد میں ہر چیز کی شفا ہے اب یہ طبیب کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کلونجی کس کے لیے ہر چیز کا شفا ہے اگر لیٹس سپوز کوئی گرمی اور خشکی کا مریض ہے جس کو ہائپر ٹنشن ہے جس کو بواسیر ہے جس کو ہٹ فلشیز آتے ہیں اس کو کلونجی دیں گے تو اس کے لیے تو وہ علاج کا باعث نہیں بنے گا تو ناؤزباللہ منزالی کے حدیث غلط نہیں ہیں یہ ایک طبیب کے لیے حدیث ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا دینے ہمارے ہاں یہ ٹوٹکے کے نام پہ جو اتنا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے خاص طور پہ مازرک کے ساتھ کے مارننگ شوز کے اندر مطلب ایک ہوتا ہے ٹوٹکا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹرائی ڈوشک ہیں آپ ہر کسی کو دے سکتے وہ ویل ان گوڈ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے لیے سپوز ویٹ روڈکشن کے لیے وہ فورمیلا نکلا تھا سرک کا اور ساری چیزوں کا اس کی وجہ سے لہرینکس کینسر کیتنا ہوا یوٹرین بلیڈنگ کتنی ہوئی پھر ہر کوئی کیٹو ڈائیٹ کی طرف چلا گیا کیٹو ڈائیٹ کس کے لیے ہے یہ باڈی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اسی طرح ہمیشہ اپنے نیچرپیت کے پاس جائیں اور اپنی باڈی ٹائپ ڈیفائن کریں اس کے اگینس اپنے ہرپز کو اور اپنے لائف سٹائل کو کریں آئر ویدک ایک سینگ ہے if you know your diseased or weak area you can live long and healthy life اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ کمزور حصہ ہے بس اس سے related چیزیں نہ کھاؤ آپ سے صحت منت رہ ہوگی اچھا آپ کے پاس دردوں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس دردوں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور اوکپینچر کے بھروں اور ترپیز کے بھروں آپ ان کا کرتے ہیں اور جتنا میں جانتی ہوں کچھ ایسے cases بھی ہیں جو چل نہیں سکتے تھے یا جن کو کوئی disability تھی ان کا بھی آپ کرتے ہیں وہ کون کون چیز ہے بکیس میں چاہتی ہوں ہم اس کے بھروں بھی لوگوں کو دیں کہ جت کو disabilities ہیں تو ایک چیزیں اوکپینچر جو ہے قلب مفرمائیں،،،؟ سکے لئے پیشنٹس آتے ہیں پھر پولیسٹسٹک اووری میں پھر وہ لوگ جو IVF اور IUI کی طرف جاتے ہیں انکو بھی اکپنکچر سے treat کیا جاتا ہے فور انہانسنگ دے treatment جس Private ۔ اکپنچروں کرائیں وہاں ۔ ۔ اس کے ساتھ اکپنچرے پہلے ہیں سیکسس ریٹ زیادہ ہے اور آپ یہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہو باہر جتنے اپنے سکتے ہیں وہاں پہ اکیوپنکچرس ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بکوز آپ کو سٹریس بھی کنٹرول کرنا ہے آپ کو میل فیمیل دونوں کا اور خاص طور پہ فیمیل کا جب وہ امپلانٹ کے لیے جاری ہے تو اس کا سٹریس کنٹرول کرنا ہے اس کے ہارمونز کو بیلنس رکھنا ہے تو وہ اکیوپنکچرس میں ہلپ کرتے ہیں سو اکیوپنکچرس ویریس میں کرتے ہیں پھر جہاں دردوں کی بات آتی ہے تو ہم ہجامہ کرتے ہیں ہجامہ کے لیے دردوں میں اس کا بہت اچھا علاج ہے پھر دردوں کے لیے پندہ سوادہ ایک ٹریٹمنٹ ہے آئر ویدا کا پھر واستیز ہیں اوائل کی ٹینکس بنایا جاتے ہیں دو سے اور اس میں ڈیفرنٹ ترہاں کے اوائل کے ساتھ جگہوں کو ٹکور دی جاتے ہیں تو مختلف ٹریٹمنٹس ان کے ان کے اچھا آپ کے پاس ایک سلون بھی آپ نے دیایا ہے اس کے اندر بھی شایدہ پھرپ بغیرہ اور نیچرل چیزیں بلکل اور سب موڈرن ٹریٹمنٹس پیشلز اور یہ سب کچھ ہے وہ کیا کچھ دیکھو کانسپ تھا بہت عرصہ ہو گئے تھا تھے تھےرپیوٹی کو ہی کلوش 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 مطلب دل سے اچھا دل سے کوشش کی ہے میں نے ہمیشہ کہ ہر کام دل سے کروں اور being a patient آپ جانتے ہو کہ میری patients میرے لیے میری family ہیں بہت close ہوتے ہیں اور جب تک آپ patient کی ہر چیز نہیں دیکھ رہے ہو اب جہاں پہ آتی ہیں کی انفرٹلیٹی کی بات پولیسیسٹک اور کی بات تو میں نے اپنے 23 years میں کی experience کیا ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ جتنے بھی آپ یہ make-up facials آپ polishers bleach کراتے ہو وہ آپ کی hormones کو disturb کرتے ہیں اور result ہمیں کتنی دن کے لیے ملتا ہے پندہ دن کے لیے نقصان ہمیں کتنا ملتا ہے almost ساری زندگی کے لیے تو میں اپنے جتنی بھی clients ہیں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ پلیز نیچرل وے پہ جائیں پھر ان کا دوسرا سوال ہی ہوتا ہے کیا نیچرل چیزیں آپ کو وہی superb result دیں گی کہ نہیں دیں گی definitely اور وہ long term glow دیتی ہیں تو آئر ویدک میں الحمدللہ پائنیر ہوں پانچ کرما ٹریٹمنٹ کی پاکستان میں ایسی آئر ویدک سپا میں نے بنایا کہ جو کہ under supervision آئر ویدک ڈاکٹر ہے شہزادی اور پھولوں کے پانی میں اور بڑا اس کا ambiance بڑا سٹرونگ ہے اور اسی میں ہم نے home service پہ شروع کی COVID میں COVID میں پھر ہم نے یہ ساری services جس میں شروع دھارا ہے ایک لٹر اویل سے ایک گھنٹا سر کو دھویا جاتا ہے جس to relax ایک لٹر اویل سے ایک لٹر اویل سے ایک گھنٹا ایک دھار کی صورت میں سر کو دھویا جاتا ہے اور اس سے آپ کا اپر چکرا کھولتا ہے آپ کا connection towards the universe بہتر ہوتا ہے آپ کی nervous system کو سودھنگ افکت دیتا ہے یہ sinus کے لیے اور پھر infertility کیسز کے اندر جہاں پہ ہم نے calmness دینی ہے ہم نے stress ریلیف کرنے وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناومید ہو جاتے ہیں جنہیں اولاد کے issues ہوتے ہیں اور ڈاک صاحبہ کیا آپ کے پاس credit یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال جن کے پاس اولاد نہیں تھی ان کے علاد سے ماشاءاللہ ان کے پاس اولاد بھی ہے تو وہ لوگ جن کو شادی کو بہت پانس سال سے زادہ ہو گئے ہیں چھ سال سے زادہ ہو گئے ہیں یا ایک بچہ ہے دوبارہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں کونسی چیزیں ہیں جنہیں وہ مائنڈ میں رکھیں یا فوکس کریں اگر نہیں جا سکتے ٹریٹمنٹ کے لئے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے جب بھی فرٹائل ہونے کی کوشش کریں پہلے تین مہینے اپنے جسم کو دیں کس طرح آپ اپنی ہر بادی چیز مین اینڈ فیمل دونوں پہلی چیز یہ کہ اس کو ختم کر دیں آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ پہ جا رہے ہیں ضروری نہیں کیا میرے پاس یہا رہے ہو یہ ایک صدقہ جا رہی ہے اگر کوئی سمجھ جائے کہ آپ اپنی جتنی بھی بادی اشیاں ہیں جس طرح گوبی، بھندی، اروی، ماش کی دال، پیزا، پاستاز یہ سائی چیزیں آپ کو ثری منس کے لئے کٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گے مرد اور عورت مرد اور عورت 50% مرد کا کام ہے 50% خاتون کا کام ہے ہم سارا چیزیں خاتون پہ لائیں گے تو غلط ہے پھر میرے پاس جب بھی کسیز آیاں دیکھو بینگ ان اکیپنکچریس ایک آیاں سیمپل سی بات ہے میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے چار پانچ کنسلٹنٹ گینگولوجس خون کی آتا ہے آئی بی ایو آئے دم دروو جہارو پوچا ہر کچھ ہو گیا ہوتا ہے ہکمت ہموپیتھی اچھا اکیپنکچر بھی ٹرائے تو ایسے کسیز میں جو پہلی چیز میں نے جو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو دیکھا خاتون کے اندر کوئی پرابلم نہیں کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو خاتون میں کوئی پرابلم نہیں ہے مرد میں بظاہر کوئی پرابلم نہیں لیکن کنسیو نہیں ہو رہا لیکن دونوں ہی تیزابیت کے مریض ہیں دونوں کے ہی ڈائیجیشن میں ایشو ہے تو اپنا ڈائیجیسٹیف سسٹم کو پہلے بہتر کریں بیفور ٹرائنگ ٹو کنسیو تو کم از کم چالیس دن تین بھی نہیں کر سکتے تو چالیس دن ایلکلائن ڈائیٹ پہ آئیں ڈیلی صبح اٹھ کے ایک چمچ چھلکہ اسپ کول کا پانی میں ڈال کے لازمی لیں رات سونے سے پہلے کوشش کریں کہ سات بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں یہ کونسیپٹ کہ مرد زیادہ کھانا کھائے یا مرگن غزہ کھائے یا وہ ایسی چیزیں کھائے تو وہ طاقتور ہوتا ہے یہ بلکل غلط ہے جتنی کم غزہ ہوگی اتنی ہی آپ کی رپروڈکٹیف فنکشن اچھا ہوگا سو ان چیزوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے خوراک دوسری چیز ہے پانی واتر انٹیک اپنے پانی کا انٹیک کو زیادہ کریں کم از کم چودہ گلاس پانی ریگلر پینا شروع کر دیں پھر کسی ٹریٹمنٹ کیلی جائیں اب دیکھو ہم اتنی ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں میں پھر بار بار کہوں گی کہ فیٹیلٹی کیسز میں تو جب آپ آئی یو آئی آئی ویف پہ جاتے ہو آپ انجیکشنز لے رہے ہو آپ پلز کھا رہے ہو لیکن آپ کا آؤٹپٹ کیا ہے آپ اپنے ٹاکسنز باہے نکال رہے ہو یا نہیں نکال رہے ہو اس کا بہت بڑا رول ہے اگر کھانے پینے کا رول نہ ہوتا تو یہ حدیث نہ ہوتی کہ الاج سے بہتر پرہیز تو اپنے پرہیز کو ضرور رکھیں کسی بھی الاج کے ساتھ پانی کا انٹیک ہو گیا and then vitamin therapy یہ تین مہینے کر کے پھر اپنی کسی gynecologist naturopath یا آئر ویدک specialist سے ملیں وہ آپ کو ضرور ہلپ کریں اپنی individual ذمہ داری بھی پہلے اپنا آئے awareness لیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جگہ جگہ گھومنے سے پہلے ایک ہی بیسٹ ڈاکٹر کے پاس یا طبیبہ کے پاس بہت شکریہ آپ کا جناب آج کا چیلنج یہی ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہی ہے آپ کی جو بھی زبان ہے چاہے وہ پنجابی ہے سندھی ہے پشتو ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ضرور بولا کیجئے اور اپنے بچوں کو ضرور اس زبان سے آشنا کیجئے اور ارتو کو بھی پروموٹ کریں کیونکہ آپ کی زبان ہی آپ کا کلچر ہے اور اگر آپ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو اکلیسٹ آپ کو پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کے کلچر اور آپ کے ملک سے نہیں جڑے ہوئے تو اسی کو اپنے لئے چیلنج سمجھئے اور یہ بھی چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا پلاتفارمز کے ذریعے آپ ہم سے کنیکٹڈ رہی ہے ہمارا واتس اپ نمبر آپ کے سامنے ہے انسٹا فیس بک ٹوٹر کے ذریعے آپ ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈسکاور ہونی باقی ہے جو کہ ڈسکاور پاکستان کی سکرین پر آنا لازمی ہے تو ہماری ٹیم کو ضرور بتائیے اپنا فیڈبیک بھی ضرور بتائیے اس کا ہمیں انتظار رہے گا آج کے لئے دیجئے ہمیں اجازت کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات اللہ حافظ تال Suite مجھے اگر آپ ڈسکاور